ہمیں اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ اپنے آپ سے ہے ابھی ہم نے ٹی ایل پی کی کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یہ اس بوم شیل کی نشان دہی کرتا ہے جو ٹک ٹک کر کے بج رہا ہے کہ ریاست ٹی ایل پی کے معاملے میں پیچھے ہٹی ہے اور ریاست اندہ پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ریٹ گورنمنٹ کی قائم نہیں ہو سکی کہ ایدھر آپ کو ٹی ٹی پی کی پرابلمز ہیں ایدھر آپ کو اندیا میں پرابلمز ہیں امریکہ نے آپ کو ایک قسم کی قویشن کی ہوئی ہے وہ ہر چکہ سے آپ کو پرابلم کر رہے ہیں سو فرس یو نیٹو بی انٹرنلی سٹرانگ اور دنیا آپ سے یہ پوچھے گی کہ فورڈ سکیجول میں جن کو آپ ڈالتے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو ہائی رسک ٹی رسٹس کا پرابلم ہوتا ہے کہ اٹیکس آسکتے ہیں ان کی بیس پہ آپ نے ان کو اسکیجول سے نکال دیا کیونکہ آپ کے اوپر بیرونی پریشر بھی اس وقت بہت زیادہ ہے بھارت کی طرف سے آپ کو کوئی اندیشہ لگا رہتا ہے اوانستان کا مسئلہ آنے والی سردیوں میں جو ہے وہ بہت بڑھنے والا ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اس ویڈیو کے اندر بتا رہی ہے کس طریقے سے فواد چوزری نے آج سپیچ دیا ریپورٹرز کیا گیا اس نے کہتا ہے ہم ٹی لپ سے ہار گئے ہمیں بھارت سے اتنا خطرہ نہیں جتنا ہمائیں اندر جو بیٹی مذہوی جماعتیں ان سے خطرہ ہے آج پاکستان آرمی اور وہاں کے سرکار نے ٹی لپ کے نیتا ریزوی کو رہا کر دیا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا مزاگ بن رہا ہے اور ساری دنیا ہس رہی ہے یہ پاکستانی میڈیا کہہ رہی ہے اور پاکستانی میڈیا یہ بھی کہہ رہی ہے اس سے پتا چل جاتا ہے یہ آگے جا کے کتنا بڑا خطرہ ہونے والے ہمارے لیے اور دنیا بھی ہمیں یہ سوچ کے ہس رہی ہے کہ اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود بھی آج پاکستان آرمی نے سرنڈر کر دیا ٹی لپ کے سامنے اور آگے جا کے کیا گارانٹی ہے ایسے دس گروپ اور ابریں گے نہیں اور وہ کل کو جا کے پھر سڑ کے جام کریں گے جس کی وجہ سے سرکار اور آرمی کو پھر جھکنا پڑے گا اور اس کی وجہ سے پوری بزنس کومنیٹی جو ویدیش میں وہ آنے سے درے گی پاکستان کے اندر اس سے پتا چل جاتا ہے ہمارا مل کتنا کمدور مل کے ہم کسی بھی ستیتی کو سمال نہیں سکتے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہم نے دنیا کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتے دیکھا ہے ایکسٹریمزم کے ہاتھوں اور یہی کچھ پاکستان میں بھی ایک بہت بڑے خطرے سے ہم نبرد آزما ہیں اور شدت پسندی جو ہے وہ اگر آپ مجھے کہیں کہ پہلا دوسرا تیسرا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا اور سب سے بڑا پوٹینشل کیا ہے پاکستان کو سب سے بڑا تھرٹ کیا ہے ہمیں ہندوستان سے کوئی پوٹینشل تریٹ نہیں ہے ہمیں اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ اپنے آپ سے ہے جو دینجر ویڈ ان ہے وہ جو باہر کا خطرہ ہے اس سے بہت بڑا ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ نہ ہم تو حکومت اور نہ ہی ریاست ایکسٹریمزم سے لڑنے کے لیے اتنی تیار ہے جتنی ہونی چاہیے ابھی ہم نے ٹی ایل پی کی کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یہ اس بومشیل کی نشان دہی کرتا ہے جو ٹک ٹک کر کے بج رہا ہے اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی بڑی وجہ مدارس ہرگز نہیں ہے ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی سب سے بڑی وجہ ہمارے سکول ہیں اور ہمارے کالیجز ہیں لیکن تمام بڑے جو واقعات ہوئے ہمارے ہاں وہ مدارس کے سٹوڈنٹس نے نہیں کیے وہ آرڈنری سکولوں سے پڑے ہوئے لوگوں نے کیا کیونکہ ان کے دماغ ہی آپ نے بند کر دی اگر آپ ایک اس طرح کی سوسائٹی تشکیل دیں گے جس میں دوسرا نکتہ نظر جو ہے وہ پہلے ہی منٹ میں کفر ڈکلیئر ہو جائے دوسرا نکتہ نظر جو ہے اس کو فوری طور کے اوپر جہنم کی بشارت ہو جانی ہے تو آپ دوسرا نکتہ نظر کیسے جو ہے اس سوسائٹی کے سامنے رکھ سکتے ہیں آپ کو جو روزانہ حبریں ملے ہی نہ کہ یہ ہو گیا آج ساتھ ماشاءاللہ بہت مبارکو تحریک لبیک کو بہت زبطست کام گوان کا ان کا قائد رہا ہو گئے آج تو ان کے رہائی تیر سے چار سو افراد کی رہائی ان کا گھروں کو بھیجنا پھر مولانا کے خلاف ریویو بورڈ میں جانا وفاقی حکومت کا کہنا کہ میں کوئی اتراز لے کے ان کو رہا کرنے پر رہا ہو گیا وہ تو یہی تو معاہدہ ہے اور معاہدہ ہے کیا اس کے علاوہ لیکن میں آج تخریر سننا تھا وزیر اطلاعات کی مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ تھی ڈیپ تارٹ رکھتے ہیں لیکن آج ان کا خطاب تھا تخریر تھی انتہا پسندی کے موزو پر وہ بہت شاندار تھی جاندار تھی اور انہیں کہا اس تخریر میں جو لائی برادکاست بھی ہوئی ہے کہ ریاست ٹی ایل پی کے معاملے میں پیچھے اٹھی ہے اور ریاست انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی تک تیار نہیں ہے کیونکہ اس کی کمزوری ہیں اور ریاست کی اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم نہیں رہ پائی ہے بعض معاملات میں پھر اس کے بتائیں یہ ریزن ریٹ گورنمنٹ کی قائم نہیں ہو سکی پش کیا گیا مجبور کیا گیا حکومت کو پرابلم دیکھیں بات یہ ہے کہ ادھر آپ کو ٹی ٹی پی کی پرابلمز ہیں ادھر آپ کو انڈیا میں پرابلمز ہیں امریکہ نے آپ کو ایک قسم کی ہوئی ہے وہ ہر چکہ سے آپ کو پرابلم کریٹ کر رہے ہیں اس کے لیے اگر آپ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں لیکن صرف مجھے ایک ہے کہ مویدے میں کہ یہ ہو کہ حکومت پاکستان نے ٹی لپی سے کیا گارنٹی لی ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کوئی پرتشدد یا ایسا جو نقصان جانی مالی نقصان نہیں کریں گے سیون ہنڈرڈ لوگ جو ہیں وہ ریلیز کیے گئے ہیں جیل سے ان کا نام فورڈ سکیجول سے نکال دیا گیا ہے اور دنیا آپ سے یہ پوچھے گی کہ فورڈ سکیجول میں جن کو آپ ڈالتے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو ہائی رسک ٹی رسٹس کا پرابلم ہوتا ہے کہ اٹیکس آسکتے ہیں ٹی رسٹ ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے آپ نے ایک دم سے کس بنیاد پہ وہ کون سی پروسیکیوشن کی پروسیڈنگز تھیں وہ کون سے ایویڈنسز تھے جن کی بیس پہ آپ نے ان کو اس کیجول سے نکال دیا اور وہ آپ کی سڑکوں پہ پھر رہے تھے انہوں نے آپ کی ہی لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہسٹیج بنایا اور آپ کی جو ٹاپ آف تا لائن اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بیچ میں آکے کہا ان کو چھوڑ دیں اور ان کو سیاست کرنے دیں سو دس اس نوٹ آور یٹ دس ہز جس سٹارٹڈ سادریزوی کے باہر آنے کے بعد تو میں تو بہت حیران ہوں اور آئی ٹھنک اس کی بہت بڑی پرائیس ہمیں پے کرنی پڑے گی ٹھیک ہو گیا اس کی ہم نے بھاری قیمت ماضی میں بھی چکائی ہے اور آگے بھی چکانے کے لیے تیار ہیں افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خود کو ہمیشہ مذہبی سیاسی جماعتوں کے ساتھ الائن کرتی ہے آپ نے ان کے اوپر سے کل ادم کا بھی ہٹا دیا ہے فورڈ شیڈول سے بھی ان کے سربراہ کو نکال دیا ان کو رہائی بھی دے دیا بلکہ یہ حکومت کی ایک اچھا دانشمندانہ فیصلہ تو ضرور میں کہوں گا اس لیے کہ آپ نے مزید جو کچھ تک خون ہونا تھا اس سے بچا لیا لیکن اس میں حکومت کی کمزوری نظر آئی بہت بڑی اتنا قوم کا معیشت کا نقصان ہوا لوگوں کی جانے گئیں اس کے بعد آپ کو ان کو آخر کار رہا کرنا پڑا فورڈ شیڈول سے ان کو نکالنا پڑا تو یہ ساری چیزیں پہلے سوچ لینی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے اوپر بیرونی پریشرز بھی اس وقت بہت زیادہ ہے بھارت کی طرف سے آپ کو کوئی اندیشہ لگا رہتا ہے اوانستان کا مسئلہ آنے والی سردیوں میں جو ہے وہ بہت بڑھنے والا کیونکہ وہاں پہ فورڈ کرائسیس اس وقت بہت زیادہ ہے تو حکومت نے یہ سوچا کہ کم از کم انٹرنل مسئلے کو جو ہے اس کو حل کر لیا جائے اس لئے تھوڑی پسپائی دکھائیں لیکن اب میں اس کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے حکومت کا کیونکہ اگر یہاں پہ ملک میں انتشار بڑھے گا تو معیشت بھی ہماری نیچے کی طرف جائے گی اور حالات بھی خراب ہو سکتے لیکن اس طرح کے معاملے اس طرح کے موقعیں آنے ہی نہیں چاہیے آپ کو چاہیے کہ جس طرح آپ قانون کی حکمرانی اس ملک میں ہونی چاہیے معاملات کو اسی طرح لے کے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو سکے تو میں تو بنیادی وجہ کو سکول کالج یا مدرسوں کو نہیں سمجھتا بنیادی وجہ تو ہمارے ملک کی پولٹیکل ڈائنیمکس ہیں جب ہم نے سکولوں کالجوں میں مذہبی جماعتوں کے سٹوڈنٹ ونگ بنائی ہیں پنجاب انویسٹری اور ادھر سب کچھ اور پھر ہم نے وہاں جو کلچر ہم نے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ان سٹوڈنٹ ونگز نے اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے اور یہ پولیوشن جو ہے یہ جاول حق کے دور سے شروع ہوئی بہت زیادہ اور جو جاول حق کے بعد سے جو کچھ ہوا ہے جاول حق سے پہلے کا پاکستان اور پاکستان تھا اور جاول حق کے بعد کا پاکستان اور پاکستان ہے